بسم اللہ الرحمن الرحیم مستوید ہو سکے دوستو لیکچر کے شروع ہم کرتے ہیں کہ پولیس ملازمین دورانے ڈیوٹی دورانے ڈیوٹی اگر روڈ ایکسیڈنٹ کے اند میں ان کی اگر روڈ ایکسیڈنٹ بے روڈ ہاتھے بے وفات پا جائے تو وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے جو لوگین ہیں وارسان ہیں ان کو شہادت پر دی جانے والی تمام مرات کے وہ حق دار ہوں گے اب بات یہ ہے کہ دوست بھائی کا میسج تھا کہ میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی ملازم پولیس ملازم دورانے ڈیوٹی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں روڈ ہاتھے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہید کے زمرے میں آئیں گے وہ شہید کہلائے گا اور اس کو جتنی بھی مارات اس کے لہوکین جو ہیں جوارسان ہیں ان کو جتنی بھی مارات ملے گی وہ ساری کی ساری کے وہ حق دار ہوں گے اور قانونی طور پر ان کو وہ حق ملے گا تو میرے بھائی آپ کا جو میں سوال تھا اس کا یہ دوزار بیس پی ایل سی سی ایس فائب او فائی پیج ہے یہ ججمنٹ کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے اگر کسی بھی دوست کو اس طرح آپ ایک بھائی کا میسج تھا اس کو لیکچر دینے کے صورت میں یہ ہے کہ اس طرح کے بیتہ ہشہ اور بھی لوگ ہوگے اس طرح کی پرابلمز میں فسی ہوں گے ان کے لوکین ان کے کوئی رشتہ دار اس کے بھائی جو بھائی بہن جو بھی پولیس ملازم ہے دورانے ڈیوٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی فسیلٹیز یا مرآت جو ملتی ہیں وہ شہادت ان کا جو بھائی شہید ہو گیا ہے اور اس کو شہید پر دی جانے والی جب بھی کوئی پولیس ملازم جو ہوتے ہیں اگر وہ اگر کسی ملزمان کے خلاف اگر وہ لڑ رہے ہیں اگر کوئی ڈکیٹ کے پیچھے گئے ہیں اس وقت ان کو گولی لگی ملزمان کے مجرموں کی طرف سے گولی لگ جاتی ہے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح جو ڈیوٹی پر بھی پولیس ملازمین ڈیوٹی پر بھی ہیں اور وہ راستے میں اگر موٹر سیکل پر جا رہے ہیں کار پر جا رہے ہیں جس پر بھی جا رہے ہیں اگر درانے ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی واقعہ ہو جاتی ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ شہید کے ذمعے میں آئیں گے اور ان کے لوگین جو ہوں گے وہ شہادت پر جو بھی ان کو جیسے ان کو دوسروں کو جو مرات ملتی ہیں سیم وہی جو مرات ہوں گی ان کے وہ حق دار ہوں گے یہ بہت خوبصورت جیجمنٹ ہے جی جناب کہ وہی بات کے درانے ڈیوٹی ڈیوٹی جب بھی ملازم کی ہوگی تو وہ شہید کے ذمعے میں آئے گا تو اس طرح اور جو آپ کو وہ اگر وہ نہیں دے رہے ہیں آپ بزریاں عدالت کا دروازہ کھٹا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ فسیلٹیز نہیں مل رہی آپ وارث ہیں آپ کا بیٹا بھائی جو بھی اس میں درانے ڈیوٹی 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 ہوئی ہے تو اگر آپ کو میک میں سے یہ ساری کے ساری مرات نہیں مل رہی تو آپ بزریاں کورٹ میں جا کر اپنا دروازہ کھٹا سکتے ہیں کہ جناب اور یہ میں نے جیجمنٹ کا حوالہ بھی دے دیا ہے تاکہ میرے بھائیوں آپ کو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ آپ اس سے ایزی مستفید ہو سکیں یہ ایک میرا فرض تھا ایک بھائی کا سوال ایک تھا لیکن لیکچر کی شکل میں میں نے دے دیا اور اس طرح کے بے تہاشا بھی اور بھی لوگ ہیں جنہوں اس طرح کی پرابلمز میں وہ فسے ہوئے ہیں تو وہ تاکہ وہ بھی اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں گے تو دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جہاں رہیں سلامت رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیہ ناصر ہو اور سب دوستوں کو بارہ ربیل اول مبارک السلام علیکم